خانہ نوہ کورٹ پولیس کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کریک ڈاؤن کے دوران اسلحہ ڈیلر گرفتار ناجائز اسلحہ کی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے مزید جانتے ہیں فیاس ملک سے جی فیاس ملک بتائیے گا بے کسی طرح ڈی ایس پی نوہ کورٹ میاں ریاست کی زیر نگرانی ایس اچھ اور نوہ کورٹ نئی منور باجوار ان کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے یہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ پکڑا ہے اور اسلحہ ڈیلر جو کہ شہر میں غیر قانونی طور پر اسلحہ کی خریدو فروخت میں ملویستہ احمد علی اس کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار ملزم سے ایک سو نو ویپن ایک سو نو ویپن اور ہزاروں کی تعداد میں جو گولییں ہیں وہ برامت کی ہیں اگر میں آپ کو ویپن دکھاؤں تو یہ بریٹا پسٹل ہے جو کہ غیر قانونی طور پر دڑا سے یا علاقہ غیر سے تیار ہو کر جو ہے یہاں پر آیا گیا لہور کے اندر لائیا گیا اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جدید رائفل اور یہ جو پسٹل ہے یہ ہے زونگ پسٹل ہے یہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بیش قیمت پسٹل ہے اور اس وقت ایک سو نو سے زیادہ ویپن ہے اس کے ساتھ ریفلز بھی ہیں بارہ بور ریفل ہیں ٹریپل ٹو ہے کلاشن کو بھی جو ہے وہ بھی برامت ہوئی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی ریاس تو ہم ان سے پوچھے ہیں ریاس اب بتائیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے اسلاح پکڑا ہے تو گرفتار ملزم کے خلاف کن دفعات کے تحت آپ نے کاروائی کی ہے یہ جی ترمیمی آرڈیننس ہے دوہزار پندرہ کا یہ تیرہ دو بیس پین سٹ کے تحت یہ ایف آئی آر ہوتی ہے یہ دشتگردی کے جو پاکستان میں لات رہے ہیں اس کے پیش نظر یہ آرڈیننس آیا تھا اس طرح کے اسلے کے گینسٹ ایف آئی آر کاروائی کے لیے بنیادی طور پر یہ خرابی یہ چال رہی ہے کہ لوگ ایک سٹیم پیپر کے اوپر اسلاح بیچ رہے ہیں اور اسلاح خرید رہے ہیں جو اسلے کی ٹریفیکنگ ہے وہ بلکل بغیر اجازت کے بغیر لیسنس کے اور بغیر اومپ ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لی ہوئے ہیں ریاض صاحب اتنی بڑی تداد میں اسلے کا شہر لاہور میں آ جانا ہے ایک سو نو ویپن اور ہزاروں کی تداد میں گولیاں کیا یہ جو داخلی اور خارجی راستے پر شکورٹی کے نام سے بھاری برکم ناکے لگائے گئے ہیں کیا یہ ان کی ناہلی نہیں یہ ناکوں کے ذریعے یہ نہیں آیا اسلاح یہ سٹیم پیپر کے اوپر اس بندے نے لاہور کے چار پانچ اسلاح ڈیلرز ہیں ان سے یہ اسلاح اس نے خرید ہے ایک سٹیم پیپر کے اوپر ہم ان کو بھی بلوا رہے ہیں کہ انہوں نے کس قانون کے تعدے اس کو اسلاح بیچا ہے جو بڑے اسلاح ڈیلر ہیں وہ گورنمنٹ سے این او سی لے کے ابھی آپ نے اس ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جی وہ مقدمہ درج ہم نے کر لیا ہے اور اس کو آج ہم جیل بھی چھوڑا ہیں آپ نے بہتر سنی ڈی ایس پی ریاض کی تو میں ایک بار پھر اپنے کیمرامین ارسلان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے راجہ سلمان کو کہ یہ کتنی تعداد میں جو اگر کنونی طریقے سے اسلاح جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر دخل اسلاح کی بڑی کھیپی پکڑی گئی ہے بہت شکریہ پیاز ملک آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے